پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں جس میں اس وقت منافقتیں اپنے عروج پر ہیں میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں سازش کی گئی عمران خان صاحب کے اوپر جو کافلانہ عملہ یا کرانے کے لیے ایک خاص قسم کی ویڈیوز کی انچارج مریم نواز ہے وہ بھی ان کے پاس بھی سنا ہے وہ خود کہتے ہیں بڑی ساری اچھے اچھی ویڈیوز ہیں ان کی بس کی بات نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر یہ آکے آرام سے کسی ریسٹوران میں بیٹھ کے کہیں کانہ بھی کانہ ہیں تو یہ اتنی اہم جو تقرری ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایک ایشو بنایا نون لیگ نے اور اداروں پر گند اچھالنے کی بات کی ہے کچھ سیکھا نہیں ہے نواز شریف نے جس طریقے سے بڑا چڑھا کر بیان کیا اور جنرل آسم باجوا کو انہوں نے ہٹ کیا وہ بسیکلی پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو ہٹ کرنا تھا اور اس کے بینیفیشری جو تھے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سمیب رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ جہاں اسلامباز سٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں لینا علیہ السلام اور فخر رحمان صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شاہ فرمان تحریک انصاف کے رہنما ہے اور کے پیکے کے سابق گورنر آج ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے میٹنگز میں بھی یہ شریک تھے ساری جو پرپریشن ہو رہی ہے آج ان سے جانیں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میر اکرام صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اور میتاب عزیز جو تصنیم حیدر صاحب کے لائر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں میں شاہ فرمان آپ کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک سوال میتاب صاحب سے کروں گا پھر میں اسی پر چاہتا ہوں کہ آپ سے بات ہو دوسرے موضوعات کے ساتھ میتاب صاحب السلام علیکم میتاب صاحب یہ بتائیے کہ جو تصنیم حیدر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں وہاں سے اپنی بیٹھی کے ہمرا اور اپنے نوازے کے ساتھ اور بظاہر وہ سیر کرنے کے لیے چلے گئے ہیں یہ بیان فرمائیے کہ آپ کا جو آہ کلائنٹ ہے ان کے پاس ایویڈنس ہے اپنی جو گفتگو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لنڈن پولیس مہتاب صاحب کی آواز ٹھیک نہیں ہے سوری میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے بات ہو جائے تو میری اکرام کوئی بتائیے کہ کچھ ہے کوئی ایویڈنس بلکل مہتاب صاحب کے دفتر میں ہی یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس وقت موجود تھے ان کے وکیل بیودھر اور تصنیم اہدر شاہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی یہ سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے جو آپ نے اتنا سنگین الزام لگایا جس میں جس میں آپ نے کہا کہ میں اس مٹنگ میں موجود تھا جس میں سازش کی گئی عمران خان صاحب کے اوپر جو کاتلانہ عملہ یا کرانے کے لیے شوٹر کی ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ ہم شوٹر لائیں اور آپ وزیر آباد میں ہم جگہ دیں گے اس کے ایویڈنس اور ان چیزوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میری تین مٹنگز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا میں میر اکرام آپ کو روکتا ہوں کیونکہ میں دوبارہ مہتاب صاحب سے رابطہ ہو گیا مہتاب صاحب ایویڈنس ہے اس بات کا میں سوال میرا یہ ہے جی جی ایویڈنس جو ہے وہ اپنا تسلیم صاحب کے جو ریٹن جو سٹیٹپنٹ ہے اس کو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایت ایویڈنس یہ کسپیرسی کا الیگیشن ہے کسپیرسی یعنی کہ دو یہ زیادہ بندے جو ہے انہوں نے کٹھا مل کر ان کی ان کی سازش یا پراننگ کی کوئی کرنیل افینس کرنے کھو تو ایس فار ایویڈنس اس کنسرن صرف ان کا جو ڈیکلریشن ہوتا ہے سٹیٹمنٹ میں کہ جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے اس کو تسلیم کیے جائے گا ایت ایویڈنس اچھا یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں وہ اسی لیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں اور پھر اگر ایویڈنس تھا تو دو سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں ان کی آپ کے کلائنٹ کی پولیس کے پاس تو پھر ان کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے نواز شریف صاحب بڑے آسانی سے چلے گئے وہاں سے اصل میں وہ باہر جانے کی اجازت وہ پرویبیشن تب ہی وہ دے سکتے ہیں تب وہ انٹیویو کے پاس تو کیونکہ ابھی تک نہیں ہوئے تو اس لیے پولیس جو ہے یہ جو کرڈیشن ہے بیئر کرڈیشن کہتے ہیں ان کو موقع نہیں دیے گیا یہ کرڈیشن جو ہے دارے کو ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی کاروائی فردر پولیس لندن کی کرے گی اور کوئی اس حوالے سے کچھ لوگوں کے بیانات یا انٹرویوز کچھ کرے گی پولیس کسپریسی میں جو جو لوگ اس ویٹنگ اٹھے ان کے خلاف ابھی بھی پولیس جو ہے فردر کروائی کر سکتی ہے لائچ ٹیف صاحب جلد جلدی باہر چلی گئے ہیں تو دارے کے وہ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آئے تو ان کو فرد ملدید وہ کوئیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا شاہ فرمان صاحب میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا میں نے آپ کو انتظار کروایا لیکن میں کیونکہ اس ایشو پر بات کرنا چاہ رہا تھا تو جو وکیل صاحب ہیں ان کی بھی بات ہم سننا چاہتے تھے کیونکہ معاملہ ہے عمران خان صاحب پر حملے کا اور اس میں نواز شریف صاحب کا نام آیا ہے آپ کی میٹنگ ہوئی آج بھی تحریکن صاحب کے لوگ کٹھے تھے آپ بھی لاہور میں ہیں تو یہ بیان فرمائیے کہ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہے اور اس کے بعد جو تھریٹس ہیں یہ تو بالکل آپ آپ کے ذہنوں میں ہوگا ہوگا سب کچھ ہے اور آگے وہ لانگ مارچ میں چھبیس کو خان صاحب نے پہنچنا بھی ہے تو کچھ ہمیں آگاہی دیں گے کہ اس حوالے سے تحریکن صاحب کی قیادت عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں شکریہ سبی صاحب سب سے پہلے تو اس کیس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیس آخر میں جائے گا آہ 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 دو قسم کے کنفیشن ہوتے ہیں ایک وہ کھوے کے بعد جو کھوے کھوے ہوتا ہے اس کو آپ کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھوے سے پہلے اگر آپ باتیں کر لیں اور اور آپ کے جس کے خلاف ایکشن لینا ہو اور جس کے جس کے اوپر اٹیمٹ کرنا ہو اور آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے ہم نے اس شر کو ختم کرنا ہے اور آپ اس کے خلاف مختلف قسم کی چیزیں مذہبی وہ بنا لیں خود بات کریں اور پھر اسی دن آپ کے پارٹی کے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ بتا دیں کہ جناب ہمیں پارٹی قیادت کی طرف سے حکامات ہیں ہم ان کو روکیں گے یہ وقوعے سے پہلے جو وکٹم ہے اس کا اپریہنشن شو کرنا اور جنہوں نے یہ جرم کرنا ہے ان کے انٹینشن ظاہر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل ون زیرو نائن جس کی اوپر بڑا فٹ آتا ہے اس سے یہ جان نہیں چڑا سکتے یہ جو ہوا ہے لندن کے اندر یہ تو مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے اور اسی طرح بات جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتاتا کہ یہ دن دہارے جو جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور جو جو عمران خان نے اپریہنشن ظاہر کیے بتا دیا ہے کہ اس کی اوپر حملہ ہو رہا ہے کس نیچر کا حملہ ہوگا کس طرح کے آدمی سے وہ حملہ یہ کروائیں گے کس ٹائم یہ کروائیں گے تو یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ عمران خان کی پاپلیٹی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں ان کو پولٹیکلی نیچے لانا ان کی بس کی بات نہیں ہے تو ان کے پاس واحد دی ایک اپشن یہ بچا کہ خدا نہ خواستہ ان کو ختم کیا جائے یہ سیسلین مافیا ایک کریڈبل ادارے کی طرف سے ان کی طرف بات آئی کہ ایک سیسلین اور بالکل اس مافیا کی طرح یہ اپریٹ کر رہے ہیں ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے لوگوں کو برائب کرتے ہیں اس کا ایویڈنس اپنے پاس رکھتے ہیں لوگوں کی کمزوریاں پکڑتے ہیں پھر بلیک میل کرتے ہیں ایک خاص قسم کی ویڈیوز کی انچارج مریم نواز ہے وہ بھی ان کے پاس بھی سنا ہے وہ خود کہتی ہے بڑی ساری اچھے اچھی ویڈیوز ہیں تو دیکھو جب ملک کے اوپر اس قسم کے لوگ آہ بتیس سال تک حکومت کریں جو ان کا جن کی یہ خواہش ہو کہ لاہور کے اندر وہ جاتی عمرہ بنا دے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اس کو اندستان کے اندر ایک لکیر ڈکلیئر کرتے ہیں سمی صاحب کہ ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں یہ تو بیچ میں ایک لکیر آ گئی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح زندگی ایک ہے اور نعوذ باللہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ اور بگوان میں فرق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے دوکوں میں نظریہ کو بھی ختم کر دیا اچھا شاہ فرمان صاحب ٹھیک ہے یہ بلکل شاہ فرمان صاحب یہ پولٹیکل جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل میں اس اگری کرتا ہوں لیکن اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے آپ کی پارٹی کے سامنے وہ یہ ہے کہ چھبیس نومبر کو جو اجتماع ہونے جا رہا ہے وہ کتنا بڑا آپ اجتماع کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں آج آپ کی میٹنگ تھی اور وہاں پر بھی ایک محول آپ نے وہ ہمارے ساتھ کو شیئر کیجئے کہ کیا آپ توقع کرتے ہیں خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ جائیں گے اور کیا ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ صرف ایک جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا بیٹھیں گے پارٹی کے اندر سنٹیمنٹ کیا ہے لیڈرشپ کا دیکھیں یہ چیزیں ساری سبیسا ہمیں لوگوں کی انتوزیزم دیکھ کر لوگ جتنے ایکسائٹڈ ہیں اور وہ واقعی کی آزادی کے سٹرگل کے اندر جو اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور آپ ریسنٹی یہ پی ڈی ایم کی پارٹی سے پوچھیں کہ یہ جب جلسے کرتے ہیں اب ابھی تو وہ جلسے بھی نہیں کر سکتے تیرے پارٹیاں بھی نہیں کر سکتی کوئی جلسہ نام کی کوئی چیز تو ان کی ہے نہیں لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دینا فلانا دیمکانا یہ جو خود سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ اسلام آباد اور پرامن کتنا بڑا مارچ ہوا پرامن ہوا آئین کے دہرے کے اندر ہوا اور اسی طرح ہوگا انشاءاللہ اسلام آباد کے طرح جب اسلام آباد کے اندر لوگ پہنچیں گے تو سمی صاحب آہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا منظر ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ اتنا بڑا اتنی بڑی گیترنگ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی آہ کسی بھی پولیٹیکل سٹرگل کے اندر کیونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ اب بن چکی ہے اور لوگوں نے اب اس کو وہ پاکستان بنانا ہے جس نظریہ کے تحت یہ بناتا ہماری تیاری بالکل مکمل ہے خان صاحب آہ ادھر آہ موجود ہوں گے جائن کریں گے آہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا امیر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اچھا اب جب بھی اس کے بعد جب لوگ پہنچے گے پتے نہیں کیا ہوگا نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں یورپ اور تین چار ممالک میں رہیں گے پھر اس کے بعد امریکہ جائیں گے بتایا جا رہا ہے کوئی اپنی شریانوں کا علاج کروائیں گے پھر صحتیاب ہوں گے واپس آئیں گے لندن میں ان کا پھر ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوئے گا پھر اس کے بعد آئیں گے یہ تو بڑا لمبا منصوبہ ہے تو اس کو کیا آپ دیکھتے ہیں کیوں کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بلکل پروانی انہوں نے اپنی اٹیمٹ کر لی ہے نہیں انہوں نے اپنی اٹیمٹ کر لی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا شاہ ایران نے شہنچاہ نے جب شیران چوڑا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایران چوڑنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف لوگوں کے سنٹیمنٹ کیا تھے ان کو اگر اب بھی اکل آ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیر کے لیے نکلنا اور یہ دورے انہوں نے تو ہمیشہ یہ کیا یہ تو اقتدار کے لیے آتے ہیں یہاں پر پیسے کماتے ہیں پھر وہ باہر لے جاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کی بچوں کی نیشنلیٹی پاکستان کی نہیں ہے اور یوکے کی نیشنلیٹی ہے تو پھر اس کا کیا انٹرسٹ رہ گیا اس ملک کے اندر وہ پولٹیکل منورنگ جس طرح انہوں نے اور دویئرز کی ہے کوشش کریں گے ہو نہیں سکے گا لیکن وہ سیر سپاٹے کی بہانے لوگوں کے پاس جائیں گے آہ وہ جو ملٹائے نیشنل کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے ان کے سامنے بوٹ پالش کریں گے ان کو کمیٹمنٹ دیں گے کہ ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں یہ پورے کریں گے یہ ان کے لیے بہترین ہیں اور کوشش کریں گے باہر کی قوتوں کو کنونس کریں کہ ان کی مدد کی جائے جس طرح پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے کسی نے گارنٹی دی ہے لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ یہ اب ان کی بس کی بات نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر یہ آکے آرام سے کسی ریسٹوران میں بیٹھ کے کہیں کانہ بھی کانہیں کیونکہ لوگوں کو اب چیزیں سمجھ آ چکی ہے یہ لندن میں بھی لوگوں پاکستانیوں کے دنیا میں یہ جدر بھی جائیں گے جدر بھی یہ دنیا میں جائیں گے یہ چپتے پریں گے یہ پاکستانیوں کو فیس نہیں کر سکے گے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب بلکل آپ بیان کر رہے تھے جس طریقے سے چیزیں آپ نے بیان فرمائی اور تحریک انصاف تیار ہے پورا بڑا اجتماع ہوگا اور یہ جو اس وقت جو ان کا جانا ہے شاہ فرمان نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور چائسز کیا ہیں سوائے سیر کے کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا شاہ فرمان فخر امان خواجہ آصف اب بڑا جو اہم ایشو ہے جنرل صاحب کی نئے جنرل صاحب کی تیان آتی اس پر خواجہ آصف صاحب نے جو آج گفتگو فرمائی ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں میڈیا کو بڑا رگڑا ہے اور کہا جی میڈیا ویریفائی نہیں کرتا حالانکہ یہ خود ساری چیزیں انہوں نے دیں ہیں اور ایک خبر چلوائی کہ پروسس شروع ہو چکے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے صبح دی میں آپ کو وہ سنواتا ہوں اور دیکھئے گا کہ اس میں کس قدر کانفلیکٹ ہے کس طرح یہ کنفیوجن پھیلارہے ہیں کس طرح یہ اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے اندر کا جو گند ہے وہ کس طرح سے باہر نکل رہے ہیں آئیے پہلے جیسا سٹیٹمنٹ سننے یہ اب یہ صور چل رہا ہے وہ وہ اس کی تصیح کر لیں جی سر کہ سمری ابھی تک جائے پرائی مستر سیکریریٹ نہیں آئی اور سر یہ کب تک آئے گی میرا خیال ہے اگلے ایک دو روز میں جو نا میں نے پرسوں پرسوں بھی آتا میڈیا کو کہ یہ پروسس جو ہے منڈے کو سٹارٹ تو پروسس جو ہے آپ سمجھنے کے ایک قسم کا سٹارٹ ہو چکا ہو ہے اور یہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے سمری جب آئے گی وہاں سے تو اس کے ساتھ ہی ڈوزیر آئے گی اس وقت تک فخر یہ سنا آپ نے کہ پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ایک طرح سے لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ سمری جو ہے نا وہ منڈے کو آئے گی کل آئے گی تو وہ جیسے آئے گی تو پھر شام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی وزارت دفاع کو خط محصول ہو گیا اور ابھی ہمیں جی ایچ کیو کے جی ایچ کیو کی طرف سے ناموں کا انتظار ہے یعنی ابھی نہ کوئی سمری موو ہوئی ہے نہ کوئی نام فائنل ہوئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسس سٹارٹ ہو گیا پھر ان کے جو ساتھی اور ان کے جو جنرلسٹیں ہامی وہ کیا خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی سمری آگئی تھی سمری میں وہ کوئی نام نہیں تھا سمری کو واپس بھیجا گیا تو یہ اتنی اہم جو تقرری ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایک ایشو بنایا نون لیگ نے اور اداروں پر گند اچھالنے کی بات کی ہے کچھ سیکھا نہیں ہے نواز شریف نے نہیں سمی صاحب مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ایک پہلے خبر جو تھی وہ چھپوائی گئی پھر اس کے بعد عساق ڈہار صاحب جو ہیں اس کا نوٹس لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ مانگتے ہیں پھر وزیر دفاع جو ہیں وہ ایک ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ابھی آپ نے دے بھی دیئے کہ ایک طرح کہتے ہیں پروسس شروع ہو گیا پہلے کہتے تھے یہ پروسس جو تھا لندن میں ڈسکس ہوا پھر یہ کہتے تھے اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس ہوا ابھی کہتے ہیں پھر اتحادیوں کے ساتھ مزید اس پہ سٹیک آلڈر کے ساتھ بات چیت کرنی ہے ریزلٹ یہ نکلے کہ جی ایچ کیو سے سمری جو تھی ایم ایس پرانس سے وہ ابھی تک نکلی کوئی نہیں ہے یعنی جو چیز نکلی نہیں ہے اس کے اوپر خود ہی گمراکون بیانات دے کر اور پھر میڈیا کے مروض الزام ٹھہرانا تو یہ تو انتہائی غیر ذمہ درانہ گفتگو ہے کبھی کبھی یہ خود بھول جاتے ہیں کہ میں ڈیفینس منسٹر ہوں ایک ایسی اس طرح بیلو در بیلٹ یہ گفتگو کر جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بیان ان کو دینا بھی چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا اور گمرات ان کے چیروں پر واضح ہے آپ کو نظر آنے یہ جس طرح سے ایک ایشو بنا رہے ہیں اتنی بڑی تقرری پر الزام عمران پر لگا رہے ہیں لیکن یہ گفتگو آپ نے سنی دیکھیں صاحب عمران خان صاحب بہت سمارٹی چیزوں کو پلے کرتے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ان کے جو صحافی ہیں جو ان کے پیارے لفافیں ہیں وہ یہ خبریں پھلا رہے ہیں کہ جی ایک سمری آئی تھی کوئی نام نہیں تھا انہوں نے جیک کر کے واپس بیٹی پیش بار شیف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے بیچارے بیمار ہو گئے تھے اور میوٹیڈ موڈ میں چلے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ وہ چیزوں سامنے آ گئی ہیں کہ ابھی ان کو خود بھی نہیں پتا ہے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہے کوئی نہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے خان صاحب نے کہا صاحب یہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہیں گے جس کی وجہ سے ابھی بھی ایشو چل رہا ہے جو ان کے پیارے صحافی ہیں جو ان کے پیارے لفافے ہیں جو وہ خبریں پھیلا رہے ہیں وہ خبریں بالکل ٹھیک ہیں اب بچارے خواجہ آصف ہیں اب وہ ان کی ایک نوکری ہے جو انہوں نے کرنی ہے اب وہ بچارے کبھی سوہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم وہ نوکری کر رہے ہیں وہ کبھی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں چوٹا تھا ایک وقفہ واپس آتھا میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو چیف آف دارمی سٹاف ہیں ہمارے موجودہ ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا ہے اور کس طریقے سے سوشل میڈیا پر انہوں نے کیمپین کی ہے فوج کو بدنام کرنے کے لیے میں آپ کو وہ بتاؤں گا پورے فیکس دوں گا کہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں جس میں اس وقت منافقتیں اپنے عروج پر ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کون کیا کر رہے ہیں لیکن ایک چیز کی سمجھ ضرور آرہی ہے کہ نون لیگ آصف زرداری اور مولانا فضل الرمان کا کردار کیا ہے جن کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے انہی کو آج وہ کاٹ رہے ہیں اور بڑے طریقے سے کاٹ رہے ہیں جنرل باجوا کے خلاف آج فیکٹ فوکس ایک احمد نورانی صاحب جن کا تعلق جنگ گروپ سے رہا ہے اور ابھی بھی انہی کے ساتھ ہوں گے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے تعلقات چھپ بھی جاتے ہیں لیکن جو کام ہے ان کا وہ بتاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے انہوں نے ایک سٹوری چھاپی ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر جو ٹیکس کی انفرمیشن ہے وہ انہوں نے لیک کی ہے اور اس میں انہوں نے جنرل باجوا پر اور ان کی فیملی پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بہت پیسے بنائے اور ایک ساتھ ان کی انہوں نے پوری تفصیل چھاپی ہے تصاویر بھی چھاپی ہیں فیملی کی اور عساق دار صاحب نے کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی فوری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ میں انکوائری آرڈر کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکس کس طرح یہ انفرمیشن لیگ ہو گئی گویا انڈیریکٹلی انہوں نے جو احمد نورانی صاحب کی جو سٹوری ہے کہا کہ یہ بالکل درست سٹوری ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفرمیشن لیگ کیسے ہوئی اور ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے جو بنیادی طور پر ایک مکاری پر مبنی یہ سارے کا سارا یہ ایکشن ہے کیونکہ انکوائری اگر آرڈر ہو گئی تو وہ انکوائری ہوئے گی پھر اس کا فالو اپ رپورٹر لیں گے اس سے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پانچ چار دن یہ جو ایشو ہے یہ زیر بحث رہے یہ انہوں نے کام کیا تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ بڑی خفا ہے اہوہو یہ کیا ہو گیا لیکن اس ایشو کو زندہ رکھنے کا پورا بندوبست کر دیا گیا اور فیکٹ فوکس کون ہے احمد نورانی صاحب ہیں جن کا تعلق جنگ گروپ سے تھا ابھی امریکہ میں ہیں اپنا یہ انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال میں انہوں نے سٹوریز کیسے کی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں یہ سب کچھ ایک یہ انیلیٹیکل ویو ہے میرا اور اس کے لیے میں ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہوں اب جناب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ فیکٹ فوکس ہے جس نے جو جنرل آسم باجوا ان کا جو بزنس تھا جو ان کی فیملی کا بزنس تھا اس کے حوالے سے سٹوریز کی تھی حدف پاکستان آرمی تھی یہ وہ وقت تھا جب نون لیگ کی ابھی سلح نہیں ہوئی تھی اور یہ پی ڈی ایم کے جو سارے اس وقت جو ستارے ایک ہو کے پھر رہے ہیں یہ بکھرے بکھرے سے پھر رہے تھے تو اس وقت جنرل آسم باجوا کے بارے میں جو سٹوری تھی وہ فیکٹ فوکس نہیں کی تھی اور اس میں بڑی ڈسٹورشنز تھی یہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ دوں وہ فیملی بزنس تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ بزنس وہاں پر کیسے ہوتا ہے لیکن جس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور جنرل آسم باجوا کو انہوں نے ہٹ کیا وہ بسیکلی پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو ہٹ کرنا تھا اور اس کے بینیفیشری جو تھے اس وقت جو یہ ضرورت تھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی پھر آپ کو میں ایک اور سٹوری کا ذکر کرتا ہوں کہ سابق چیف ڈسٹس ساکب نصار صاحب کی ایک آوڈیو جو ہے اس کو لیک کیا گیا وہ جلی آوڈیو تھی اس کے فرنزک نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے نا مختلف جگہوں سے الفاظ اٹھا کے تو وہ بنائے گئے ایک آوڈیو اور اس کا مقصد کیا تھا اس کے اس کا بینیفیٹ اس کو جانا تھا میاں نواز شریف کہ جی یہ تو ساکب نصار صاحب نے ان کو سزا کروائی اور بنیادی طور پر تو نواز شریف صاحب بڑے انو سنٹر جس کا بعد میں وہ رانہ شمیم صاحب نے پھر فوری طور پر ایفیڈیوٹ بھی دیا اور انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی اب وہ بعد میں رانہ شمیم نے مافی مانگ لی وہ ایفیڈیوٹ کیا لیکن کسی نے ان کو سزا نہیں دی بیلکل کچھ نہیں ہوا اور وہ جو اس وقت ڈراما کیا گیا تھا اس کے جو روح روان تھے اس کے جو مین کردار تھے اس سے پہلے وہ آپ کے مشہور زمانہ جناب احمد نورانی صاحب تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو وہ جی ایٹی کی جو بنانے کی خبر تھی جی وٹس ایپ پہ جی ایٹی بنی وہ جنگ گروپ نے خبر چاپی جب پنامہ کی تحقیقات ہو رہی تھی اور وہ اس کا کیس چل رہا تھا تو اس میں احمد نورانی صاحب آپ کو سب کو پتا ہے کہ تب وہ پاکستان میں تھے اور سب کیا ہوا تو جو بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سٹوریز کی جا رہی ہیں اور اس کا ٹارگٹ جو ہے ایکسکیوز می یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس کی وجہ اور یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے نون لیگ کے ساتھ ہے تو اس وقت نشانہ جو ہے وہ نون لیگ نے بنایا ہوا ہے اور ایک اور میں آپ کو ذکر کر دوں یہ دو تین دن پہلے چار دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ چلایا گیا کہ جناب تھپڑ مارے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی وزیراعظم صاحب کو تھپڑ مارے گئے یہ کس کونٹیکس میں تھا یہ چلایا گیا کہ شاید اپنی مرضی کے کہیں سگنیچر کروانے تھے اپنی مرضی کی کوئی تیناتی کرنی تھی یعنی اس کا بھی ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان کی افواج تھی یہ ایک بدنام کرنے کا طریقہ تاکہ اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں اپنی جو سوچ ہے اس کو حاصل کیا جائے جس طرح آج خواجہ عاصف صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ نون لیگ کے سینیٹرز یہ ٹویٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے وزیر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سمری آ گئی سمری چلی گئی لیکن انہوں نے نشانہ کس کو بنایا میڈیا کو بنایا خود جو باتیں کر رہے ہیں اپنی یہ گفتگو میں نے آپ کو پہلے سنوائی بھی ہے تو یہ جو ایک ساری کیمپین ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے یہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کے ادارے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں عاصف زرداری صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمن ہے یہ اپنی مرضی چاہتے ہیں اپنی جو بھی ان کی خواہش ہے میرے میں آم نوٹ پریوی ٹو ڈائٹ انفرمیشن لیکن جو بھی کوئی ان کی خواہش ہے اس کو یہ منوانا چاہتے ہیں اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے اس کو پریویل کیا جائے فخر الرحمن صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں تو یہ ساری جو آپ نے تفصیلات سامنے رکھی ہے نا تو یہ بقاعدہ انہوں نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ اب جستہ سے احمد نورانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو چیزیں پہنچائی جاتی ہیں پھر وہ وہاں سے ایک سٹوری کرتے ہیں اور پھر یہاں پر اس کو پرپرگنڈا کا حصہ بنائی جاتا ہے اب یہ پی ڈی ایم ہو یا نون لیگ ہو ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے اب یہ وہی ووٹ کو عزت دو اور اس کی کمپین اور یہ ہم وکٹیمائز ہو گئی جس طرح سے آپ نے تھپڑ کا ذکر کیا وہ تھپڑ جو تھا بات اب بہت اہم کر رہے ہیں لیکن میں روکوں گا بریک پر جانا ہے اور میں جب واپس آتا ہوں نا تو میں یہ اسی سے اسی سبجیکٹ سے اور آپ اسے شروع کروں گا ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹا سا وقت ویلکم بیک ناظرین سیاصل پر بات ہو رہی ہے جی فخر احمان آپ ایک کومنٹ کر رہے تھے یہ جو کیمپین چلائی ہے انہوں نے اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بلکل سمی صاحب پی ڈی ایم کے رینکس اینڈ فائل میں جو ہے نا اس وقت شدید پریشانی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم عوام میں جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے نون لیگ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی کی تائنیت نہیں کر سکیں گے تو پھر آئین ڈام الیکشن کیسے جیس سکیں گے اپنی سیاست کیسے کر سکیں گے کبھی وہ تھپڑ کا بیانیاں بناتے ہیں کبھی وہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس قسم کی یہ جو گمراک کن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی صبح خبریں چلواتے ہیں کہ سمبری پہنچ گئی پھر شام کو خبر آتی ہے کہ خط وہاں پہ چلا گیا تو وہ ووٹ کو عزت دے کا جو بیانیاں ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ باور کرانے کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو جو ہے نا اس وقت مظلوم ہیں اور ہم پہ ظلم ہونے لگا ہے اور ہماری بات نہیں مانی جاری اور آئین اور قانون ہونا چاہیے اداروں کو اپنے اپنی عدود میں رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ صبح سے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کبھی ایمکی ایم کر رہی ہوتی ہے کبھی سندھ گورنمنٹ کا کوئی وہ کر رہا ہوتا ہے پھر ادھر سے کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک طرف تو پریشانی ہے دوسری طرف یہ جس طرح سے پلیننگ کے تحت اچھا اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے چھبیس نومبر کو جلسہ اور اس کے ساتھ دھرنا بھی ہوگا اور یہ جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ شمساباد کے نزدیک وہ سٹیج لگایا جائے گا مری روڈ ساری کی ساری جو ہے وہ پنڈال ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صدر سے شروع ہوتی ہے وہاں سے پی سی ہوتل ہے ساتھ میں جی ایچ کیو ہے صدر کی پوری مارکٹ ہے تو جو جی ٹی روڈ آ رہی ہے رواد والی سائیڈ سے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سراج ہوگا جلوس کا جس میں گاڑیاں اور کاریں مرسائیکل وغیرہ ہوں گے وہ تو شاید رواد سے پیچھے مندرہ تک سے وہ ہو لیکن جو لوگ ہوں گے وہ بنیادی طور پر مری روڈ پر یہ جو شمس آباد کی جو جگہ ہے یہاں سے شروع ہوں گے اور پنڈی سارے کا سارا جس طرح چارج رہے اسلام آباد کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کنٹینرز لگا کے یہ اسلام آباد کی انڈمیسٹریشن بند کرے راستے تو آپ کنٹینر کی دوسری طرف کھڑے ہو جائے گا کیونکہ ڈرونز اڑیں گے جو پورا ایک ایریل ویو دیں گے مقصد ہے مقصد کوئی تشدد کی کاروائیاں نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ پاکستان کے لوگ انتخابات چاہتے ہیں لیکن علینا جو ابھی خبر ہے حکومت تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ صرف ایک جلسہ ہوگا لیکن یہ جلسے کے ساتھ ساتھ دھرنا بھی ہوگا اندرونی جو ہمیں کہانی پتا چلی ہے اس کے مطابق سمی صاحب جو آپ کو اندرونی کہانی پتا چلی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے شاہ فرمان صاحب سے ایک اور بڑی بہت ضروری بات جو تھی وہ کی تھی کیونکہ نے کہا تھا کہ راول پنڈی کے عوام بلکہ پورے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چارج ہیں دوسری طرف ہم نے یہ سٹوری بھی کیا جس میں ہم نے بتایا ہے بہتے خان صاحب نے کہا کہ ڈونیشن کریں اب تو ڈونیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ یقینی سی بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھا جائے گا دھرنا دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت بہت سرپرائز دوں گا اب خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ سرپرائز کیا ہوگا لیکن یہ پہلا سرپرائز تو آ گیا کہ صرف جلسہ نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف جلسہ ہوگا دھرنا بھی ہوگا 26 کو بھی انہوں نے کہا میں کوئی سرپرائز دوں گا لیٹس سی اب وہ کیا سرپرائز دیتے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آئیں گے تو یہ پھر اس دیمانڈ کو کہ الیکشن کرائے جائیں کس طرح سے آپ اگنور کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو اجتماع ہوگا جس میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے یہ اجتماع جو ہے یہ بہت بڑی سیلیبریشن میں تبدیل ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ اس بات کی خوشی منائے گی کہ چھے پچھلے پانچ چھے سات میری سے جو انہوں نے سٹرگل کی جو انہوں نے مشکلات سہیں اور جس طرح سے انہوں نے سختیوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد جا کر اب ان کو جب کامیابی ہونے لگی ہے اور الیکشن کی طرف وہ جب جائیں گے ان کو ایک بڑی خوش خبری ملے گی تو اس میں وہ جو جوبیلیشن ہوگی اور اس کے اندر یہ ان کو پہلی دفعہ ایک ہوگا کہ عوام کی طاقت کیا ہے اور عوام جب متحد ہو جائے کسی مقصد کے لیے تو کیا کیا چیف وہ کر سکتے ہیں میر اکرام ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں میر صاحب لندن سے بھی تو لوگ کیونکہ میں یہ جو جلوس تھا لانگ مارچ تھا اس میں بہت سارے لوگوں سے ملا کوئی کہہ رہا تھا میں پیرس سے آیا ہوں کوئی کہہ رہے تھے کہ میں آکسفورڈ سے آیا ہوں لندن سے آیا ہوں تو کیا وہاں پہ سمائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر لندن سے بھی تیاری ہے پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ کارکنان ہیں ان کے وہ ان کے الکے تمام تیار ہیں وہ بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں لندن سے بہت بڑی تعداد میں پاکستان آنے کی تیاری مکمل ہے ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے میسیجز شروع ہو گئے ہیں گروپ کی شکل میں کسی نہ کس شکل میں یہ پاکستان اپنے قائد کے ساتھ پہنچنے کے لیے تیار ہیں کچھ روانگی سمجھ لے کے تیاری ہے ان کی کہ کسی آہ جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں اپنے انتظامات کر رہے ہیں تو یہ اس وقت بھرپور طریقے سے جو ہے نا تیاری لندن کی لندن سے اور پورے ناؤسٹ لندن سے پوری برطانیہ سے ٹھیک ہوگیا بہت چکریہ بہت شکریہ بھی اور علینہ اور فخر آپ کا بھی بہت شکریہ لیکن بہرحال لندن کے لوگوں کے پاس سنڈے کو ایک بڑی تفریح ہوتی تھی کہ وہ ادھر جاتے تھے ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے اور چور چور کے نعرے لگاتے تھے اب وہ پارٹیاں وہاں سے بھاگ گئی ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں تو اب مجھے نہیں پتا کیا کریں گے سنڈے کیسے گزارے گی پی ٹی آئی لندن میں اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نکمہ میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے